اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینادر ویلوگ ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل و کرم رکھے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش اور عباد رکھے آمین الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ویلوگ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ والی ریکویسٹ کہ پلیز ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک و شیئر کر دیجئے گا اور ویڈیو کو بلکل بھی سکپنا کیا کریں پورا دیکھا کریں تو آج کی ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو پلیز آپ اس کو پورا دیکھئے گا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا نیو ویلوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہو رہا ہے صبح کا ٹائم ناشتوں سے ہم لوگ فری ہو چکے ہیں اور اب میں یہاں پہ کر رہی ہوں کپٹے پریس کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں آج امپوریم مول وہاں پہ ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں آج مولاجٹ مووی تو میں نے کافی لمبا ویلوگ بنایا تھا پر میں پورا ویلوگ نہیں ڈال رہی ہوں آج ہاف ویلوگ ڈالوں گے کیونکہ کپورا ڈالتی تو آپ لوگ یقین ان بور ہو جاتے اس لئے اس میں دو پارٹس میں ڈالوں گی ابھی ہم لوگ نکل پڑے ہیں اور میں اپنا زبان کو بول رہی تھی اتنی سردی نہیں آئی تو دھون کیوں ہو رہی ہے تو وہ بول رہے تھے دھون نہیں ہے سموگ ہے تو بس کور رکھیں اپنے آپ کو تاکہ اس سے بھی بچا جا سکے کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوتی اس سے بھی بیماریاں آج کل پھیل رہی ہیں تو دیکھیں جلدی سے ہم لوگ یہاں امپوریا مال پہنچ چکے ہیں ابھی ہم لوگ نے یہاں پر انٹرنس سے اوپر جا رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ لگ رہا ہوگا کہ اتنی گیترنگ نہیں ہے لیکن بہت 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 زیادہ راشتہ کیونکہ ویکنڈے تھا تو بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے کچھ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی سے انجوائے کرنے آتے ہیں کچھ موسٹری لوگ مووی دیکھنے آئے ہوئے تھے سینماس تو بھرے پڑے تھے بہت زیادہ راشتہ تو سینماس سے جو ایکزٹ آئینا وہاں سے نکلو تو بلکل سائٹ پر آگے چل کر یہاں پہ نے انہوں نے اپنا سیٹ اپ لگایا ہوئے ٹرکش آئسکریم والوں نے تو موسٹری لوگ سینما میں سے نکل کے یہی پر آ رہے تھے جن کے ساتھ بچے ہیں کچھ لوگ لینے آ رہے تھے کچھ لوگ ویسے ہی دیکھنے آ رہے تھے کہ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں سب تو ایک بچہ ہوتا ہے جس نے آئسکریم لینے ہوتی ہے یا ایک کسی بندے نے آئسکریم لینے ہوتی ہے اور دیکھنے والے پیچھے پچاس لوگ ہوتے ہیں کیونکہ لوگ انجوائے کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپنے حضبن کو بولا میں ان کا میں بھی لوں گی میں بھی ٹرائے کروں گی کہ کس طرح سے ہے اور ٹیسٹ کیا ہے آئسکریم کا اور کس طرح سے یہ انجوائے کرواتے ہیں تو حضبن میرے یہاں پر کھڑے ہو گئے تھے سلپ لینے کے لئے پیمنٹ کر کے اور میں یہاں سے ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی تو یہاں پر یہ میرے حضبن یہاں پر پیمنٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر جن جنہوں نے سلپ لے لی ہے بس باری سے سب کی باری آئے گی یہاں پر پہلے ایک انکل کی باری آئی تھی اور انہوں نے اتنا تنگ کیا انکل بچارے دو تین دفعہ پیچھے گئے تھے جو سامنے انکل کھڑے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں ابھی ان کا یہ پہلے ان کی ٹان تھی مطلب کہ اور بھی لوگوں کی ٹان آئی ہوگی لیکن جس ٹائم ہم لوگ آئے تھے نا اس ٹائم پر ان کی ٹان تھی اور ان کو تو بہت زیادہ ٹائم دیا انہوں نے مطلب ٹائم اس لئے دیا کہ بہت زیادہ تنگ کیا تو انکل مائن کر گئے تھے تھوڑا سا اور دو سے تین بار وہ چھوڑ کے گئے ہیں اور انہوں نے واپس ان کو بلا لیا تھا کہ انکل نہیں آپ ادھر ہی کھڑے رہے ہیں ابھی تو آپ کو آئیسکریم ملی نہیں ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح سے انکل کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور اس قدر یہاں پہ ہوتنگ ہو رہی تھی نا کہ بچے تو انجوائے کرتے ہیں ینگسٹرز ہیں وہ بھی انجوائے کرتے ہیں اور بڑے بھی آ کر یہاں پر انجوائے کرتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے کیونکہ میرا پہلے ایکس پیننس تھا میں نے آج تک جس ویڈیوز میں ہی دیکھا یہ سب کچھ میں لائیو نہیں آئی تو لائیو ابھی میں نے فرس ٹیم دیکھا تھا اور واقعی لٹرلی میں نے انجوائے کیا یہاں پر آپ لوگوں کو جو اریجنل ٹرکش آسکریم کی جو ویڈیوز آتی ہیں جس میں لوگ ان کے آگے ڈائنس وغیرہ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں وہ ویڈیوز میں نے بہت ساری دیکھی ہوئی تھی تو اس ویسے میرا مائنڈ بن رہا تھا کہ میں بھی جاؤں میں بھی دیکھوں لائیو انجوائے کروں اس لیول تک تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستانی لیول کے ساتھ سے بہت اچھا تھا کافی لوگ تھے یہاں پر کھڑے ہوکے اور سب ہی لوگ یہاں پر ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کر رہے تھے انکل کو دیکھ کر بھی انجوائے کر رہے تھے اور انکل بظاہر تو مسکر آ رہے تھے لیکن انکل یہاں پر بھی دیکھیں مائنڈ کریں کہہ رہے مجھے نہیں چاہیے آسکریم میں نہیں لوں گا فائنلی یہاں پر انہیں انکل پر ترس آئی گیا اور انہیں انکل کو آسکریم دے دی کہ انکل کا مزید موڈ خراب اس سے پہلے ہم انہیں آسکریم دے دیں اس کے بعد آیا تھا یہ کیوٹ سا بچہ اور بیچارے نے اس نے بھی بڑی کوشش کی میں کسی طریقے سے کون پکڑ لوں پر اس سے نہیں پکڑی گئی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی محنت کر رہا ہے اور یہاں پہ میں نے حضبان کو بتا رہی تھی میں نے کہا جب میری باری آئے گی تو آپ نے یہاں سے ویڈیو بنانی ہے پر پھر بھی مجھے تھوڑی مایوسی ہوئی کیونکہ مجھے ابھی پسند نہیں آئی تھی کہ میری ویڈیو آپ نے اچھی نہیں بنائی ہے پر بچے کے ساتھ ہم لوگوں نے کافی انجوائے کیا بچے پچارے نے بہت کوشش کی لیکن نہیں وہ پکڑ سکا نا کون یہاں پر اچھا بھی یہاں پہ نیکس ٹرن میری تھی اور میں ویڈیو بنانے کے چکل میں ہی رہ گئی اور یہ لڑکے جناب جی اتنی جلدی نکل کے گیا میرے پیچھے سے کہ بس لوگ انتظار نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں بس جلدی سے ہماری باری آجے اور یہاں پہ میرے ہزبند مجھے بول رہے تھے کہ تم ایسے ہی ویڈیو بنانے کے چکر پہ بیٹھی رہو گی تو پھر تم یہی پہ کھڑی رہو گی اور جلدی جلدی نا سب لوگوں نے آ کر یہاں سے آئسکم لے کے چلے جانا ہے اور ہم گھنٹا یہی پہ کھڑے رہیں گے تو میں نے کہا نہیں یہ بھی نیکس ٹرن میری ہے اور اب میں ہی جاؤں گی اور یہاں پہ میری باری آ چکی ہے وہ مجھے مید نہیں تھی میں تین جلدی کون پکڑ لوں گی وہ بھی حیران ہو گیا تھا کہتا آپ نے تین جلدی پکڑ لی آپ جانا یہاں پہ ہو کے کھڑی ہو تو یہاں پہ میری باری آئی تھی تو میں نے بہت جلدی بلکہ کون کیا پکڑی میں نے ان کی کونے دو تین توڑ دی یہاں پر تو میرے ہزبند یہاں پہ مجھے بول رہے تھے کہہ رہے تھے آرام سے پکڑو تو میں نے کہا جتنی سپیٹ سے وہ گھما رہے ہوتا ہے آپ ارام سے پکڑی نہیں سکتے ہو اب زیادی بات آپ ایک دم سے اس کا ایکشن کا ایک ریاکشن دیتے ہو تو اب وہ آپ اتنے ایزیلی نہیں پکڑ سکتے ہو آپ جو پکڑتے ہو اور ان کی کون ہلکی بھی بہت زیادے تھی یہاں پہ دیکھیں میں جسٹ ہلکے ہاتھ سے پکڑی پھر بھی وہ ٹوٹ رہی ہے تو نو ڈاوٹ ان کے آئیس کریم کی کالٹی بہت اچھی تھی لائٹ سی نہیں ہوتی ہے اس طرح کی تھی آئیس کریم بہت اچھی تھی لیکن پون بوتل کی تھی یہاں پہ دیکھیں وہ مجھے چیلنج دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ الٹے ہاتھ سے پکڑی ہیں آپ سیدھے ہاتھ سے مجھے پکڑ کے دکھائیں پھر میں مانوں گا کہ آپ کون پکڑ سکتی ہیں کہ نہیں کیونکہ آپ پہلی بندی ہیں جس نے میری کون پکڑی ہے ورنہ آج تک کسی سے پکڑی نہیں گئی پتہ نہیں انہوں نے میرا دل رکھا تھا یا کیا کہا تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے آپ سیدھے ہاتھ سے پکڑیں پھر میں آپ کو مانوں گا شاید ان کو لگ رہا تھا کہ میں لیفٹی ہوں میں لیفٹ ہینڈ یوز کرتی ہوں اس ویسے میں نے ایزیلی پکڑ لیا تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ رائٹ ہینڈ سے پکڑیں تو پھر میں آپ کو مانوں گا کہ آپ نے ہٹرک کیا یہاں پہ تین کون پکڑ لیا آپ میں تھوڑی سی مجھے ڈیفکلٹی ہوئی لیکن میں نے پکڑ لی تھی تو وہ بڑے انسپائر ہو رہے تھے کہ آپ نے نہ ایک ساتھ ایک نہ دو آپ نے تین کون پکڑی ہیں تو بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ ہمیں بھی مزا ہے آپ کے ساتھ کھیل کے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طریقے میں وہ پکڑ لوں تو ایڈ دی انڈ میں نے پکڑ ہی لی تھی تو پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک اور ان کی کون توڑ دی ہے اور تین پہ نے ہیٹرک پوری کر دی ہے انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ ہماری مزید کونے توڑے ہمارا نقصان کروائے انہوں نے کہا اپنے آئس کریم پکڑے اور میر بانی کریں جائیں یہاں سے تو بس یہاں پہ فائنلی انہوں نے آئس کریم دے دی تھی مجھے اور بہت میں نے انجوائے کیا اپنے بھی ویڈیو پسند کی ہوگی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعوم میں یاد رکھیں اللہ حافظ